مفتی قوی کو بدنام کر کے رکھ دیا چند روز قبل شروع ہونے والا شرمناک سلسلہ رکھ نہ سکا تھپڑ کے بعد ویڈیو اور اب ایک اور تہلکہ خیز ویڈیو سامنے آگئی مفتی قوی کے پول کھل کر رہ گئے تفصیلات کے مطابق حریم شاہ اور مفتی قوی کا سکینڈل زبان زد عام ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ نیجی ٹی وی کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے مفتی عبدالکوی کی جانب سے پیشانی پر بوسہ لینے کا انکشاف کیا تھا لیکن اب تہلکہ خیز ویڈیو بھی جاری کر دی گئی ہے جو کہ ظاہر ہے حریم شاہ نے کی ہے ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ حریم شاہ گاڑی چلاتے ہوئے مفتی عبدالکوی کے ساتھ ویڈیو کال پر بات کر رہی ہیں ویڈیو میں حریم شاہ پروگرام میں شرکت کے لیے مفتی قوی کو دعوت دیتے ہوئے کہتی ہیں کہ کل آپ آئیں تو رات یہیں رک جائیں کل یہ پرسوں پروگرام ریکارڈ کروا لیں گے جیسے آپ کہیں اس پر جواب میں مفتی عبدالکوی کہتے ہیں کہ اگر آپ بطور خلیفہ اور سیکٹری کل رات میرے پاس رہیں گی تو میں پھر رات رکنے کے لیے تیار ہوں حریم شاہ آگے سے جواب دیتی ہیں کہ ٹھیک ہے ہم ساتھ کھانا کھائیں گے اور میں آپ کی عزت کروں گی مفتی عبدالکوی آگے سے جواب دیتے ہیں کہ ہم صبح کی نماز تک اکٹھے رہیں گے پھر ٹک ٹاک گرل مفتی عبدالکوی کو مخاطب کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ میں نے آپ کی کل کی ٹکٹ کروا دی ہے یہ بات سن کر مفتی عبدالکوی حریم شاہ کو بولتے ہیں کہ آپ کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے اجازت لیتا ہوں حریم شاہ مزید کہتی ہیں کہ آپ کو اس پروگرام میں شرکت کے لیے پچاس ہزار روپے ملیں گے جو آپ کے پہنچتے ہی میں آپ کو دے دوں گی اس پر مفتی جی زومائنی انداز میں کہتے ہیں صرف کیش یا کچھ اور بھی کال کے آخر میں مفتی کوی حریم شاہ سے پوچھتے ہیں آپ نے کلمہ پڑھا ہے حریم شاہ جواب دیتی ہیں جی ہاں تو مفتی جی کہتے ہیں پھر زبان باہر نکالیں حریم شاہ ان کی بات مانتی ہیں تو مفتی کوی بوسہ دیتے ہوئے کال اینڈ کر دیتے ہیں ان کی جاسوس ہی کر رہے ہیں حریم شاہ کے جانب سے انسٹاگرام پر حال ہی میں ایک نئی ویڈیو شیئر کی گئی ہے جس میں حریم شاہ کو برائیڈل فوٹو سیشن سے متعلق منگھڑت باتیں کرنے والوں کو کھری کھری سناتے دیکھا جا سکتا ہے حریم نے ویڈیو میں کہا کہ اگر میں برائیڈل فوٹو سیشن یا کوئی بھی چیز اپنے انسٹاگرام پر پوسٹ کرتی ہوں تو لوگوں کو بھی چاہیے کہ اپنی اوقات میں رہیں انہوں نے کہا کہ اگر کوئی کسی کو عزت دے تو ضروری ہے کہ اس عزت کو خوش قسمتی سمجھ کر اپنے دائرے میں رہیں میرا کام لوگوں کو عزت و تعظیم دینا ہے جو میں کرتی رہوں گی اور ہر اس بات کی تردید بھی کروں گی جو غیر مصدقہ اور جھوٹ پر مبنی ہوگی حریم شاہ نے نئی ویڈیو سے متعلق جیو ویب سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ زیر نظر ویڈیو نیجی چینل پر چلنے والے میک اپ آرٹسٹ کے بیان پر بنائی گئی ہے جس میں کہا گیا تھا کہ حریم نے سیلیون میں برائیڈل فوٹو سیشن کی ویڈیو بنانے کے پیسے لیے ٹک ٹاکر کا کہنا تھا کہ جب میں نے اس حوالے سے پوچھ گچ کے لیے میک اپ آرٹسٹ سے بات کی تو وہ اپنے تمام بیان سے مکر گئی اور بتایا کہ دو پولس والوں نے سیلیون جا کر میک اپ آرٹسٹ سے میرے متعلق پوچھ گچ کی حریم شاہ نے دعویٰ کیا کہ پولس کی وردی میں ملبوس افراد کی جانب سے سیلیون انتظامیہ سے پوچھا گیا کہ حریم کون سی گاڑی میں آئی تھی کسی منسٹر کی گاڑی تھی کس رنگ کی تھی اور کون ڈرائیور تھا حتیٰ کہ انتظامیہ سے اس وقت کی سی سی ٹی وی فوٹیج کا بھی سوال کیا گیا دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے ٹک ٹاک سٹار حریم شاہ کی جانب سے پیپلز پارٹی کے رہنما سے شادی کرنے کے داموں کو افواہ قرار دے دیا حریم شاہ نے اگرچہ شادی کی تصدیق کی تھی لیکن انہوں نے شوہر کا نام نہیں بتایا تھا جس کی وجہ سے ان کے شوہر سے متعلق چہمگوئیاں شروع ہو گئی تھی بعد ازاں رکن اسمبلی سید زلفکار علی شاہ صوبائی وزیر سعید غنی اور مشیر قانون مرتضی وہاب نے بھی ٹک ٹاک سٹار کی شادی سے متعلق لا تعلقی کا اظہار کیا تھا تاہم اب پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے بھی اس پر خاموشی توڑتے ہوئے حریم شاہ کی شادی کی خبروں کو افواہ قرار دے دیا نیجی ٹی وی چینل کی ریپورٹ کے مطابق بلاول بھٹو زرداری نے ٹک ٹاک سٹار کی پیپلز پارٹی کے شادی کی خبروں کو سازش قرار دیا ریپورٹ کے مطابق بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے اسلام آباد میں زرداری ہاؤس میں کی جانے والی پریس کانفرنس کے بعد جب حریم شاہ کی شادی کا سوال کیا گیا تو انہوں نے ایسی خبروں کو افواہ قرار دیا بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ مذکورہ تمام باتیں دوسرے مسائل سے توجہ ہٹانے کی کوشش اور سازش ہے پیپلز پارٹی چیئرمین کے مطابق مذکورہ تمام افواہیں دوسرے عام مسائل سے توجہ ہٹانے کیلئے پھیلائی گئیں حقیقت میں ایسا کچھ ہوا ہی نہیں بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ ایسی افواہوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی خیال رہے کہ تاحال حریم شاہ نے اپنے مبینہ شوہر کی شناخت ظاہر نہیں کی تاہم دعویٰ کیا ہے کہ وہ چار جولائی کو ہنیمون کے لیے شوہر کے ساتھ ترکی روانہ ہوں گی اور واپسی پر کراچی میں ولی میں کی تقریب منقعت کریں گی حریم شاہ کے مطابق ان کے شوہر پہلے سے شادی شدہ ہیں اور وہ جب تک پہلی بیوی کو نہیں منا لیں گے تب تک ان کی شناخت ظاہر نہیں کی جائے گی تک ان کی شناخت ظاہرا как موسیقی